اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں مبشرہ الوی ہمارے ساتھ ہیں دنیا میں ہونے والی سائنسی ترقی نے جہاں سہولت اور آسانیوں کے نت نئے دروازے کھولے ہیں وہاں اس کی وجہ سے بہت سے پیشے تیزی سے ہماری نظروں سے مادوم ہو چکے ہیں ایک عربی میگزین نے پیشوں کے ایک لسٹ جاری کیے جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگلے دس برسوں میں یہ پیشے ممکنہ طور پر ختم ہو سکتے ہیں اور وہ پیشے کون سے ہیں ایک ہے دور ٹو دور سیلز ہمارے دروازوں پر جو آتے ہیں نا دور ٹو دور ٹیلی مارکٹنگ ٹیلی فون کے ذریعے جو ہوتی ہے پوسٹرل سرویس آپ سب جانتے ہیں پوسٹرل سرویس ٹریویل ایجنٹس کھیلوں کے ریفری جی ہاں اس کی بجائے اب جو متبادل طریقہ اپنایا جائے گا کھیلوں کے ریفری کا وہ روبوٹس انجام دیں گے قانونی سیکریٹیٹ یہ معاملت بھی آپ کو کسی ڈیجیٹل گیجٹ سے لینا پڑیں گی بینکنگ سیکٹر پورا ڈیجیٹلائز ہو جائے گا اور اس کے ساتھ اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک اور پیشہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ بھی ختم ہو جائے گا یا ختم ہو سکتا ہے ٹرک ڈرائیور اور اس کے ساتھ گدام ملازم وہ بشرا یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ تیزی کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہمارے نظروں سے مادوم ہو چکی ہیں ستہ یہ جو بھی آپ نے فگرز بتائیے یہ جو نام دیئے ہیں یہ تو بھی بیس پچیس سال کے ہی ہیں اس سے پرانے بھی بہت سارے ایسے پیشے ہیں جو اب نظر نہیں آتے یا وہ تبدیل ہو چکے ہیں ان میں جدد آ چکی ہے جو کھوجی تھے ایک زمانہ تھا یہ ایک خوجی کا ایک وہ ہوتا تھا ایک مقام ہوتا تھا اور پولیس کے لیے یا اس کے لیے یہ پیشہ ایک بہت ضروری سمجھا جاتا تھا خوج لگانے والا خوج لگانے والا وہ خوروں سے پہنچتا تھا اور پھر بھانڈ ہوتے تھے کسی زمانے میں اب وہ بھانڈ ٹھیک ہے وہ میڈیا پہ آ گئے ہیں وہ بھانڈ اب نئی اس میں آ چکے ہیں سپیرے ہوتے تھے مداری ہوتے تھے جو ہم گلیوں میں دیکھتے تھے جنہیں سپیرے سام والے ہاں جی مداری وہ بندر اور بھالو کا تماشاں دکھانے والے ہوتے تھے بہت سارے ایسے کلائی گھر ہوتے تھے رمضان سے پہلے جو پیتل کے جو برطن ہوتے تھے ان کو نیا کرنے کے لیے چمکانے کے لیے کلائی گھر آتا تھا ایسے ہی ہے خوانچہ فروش اب پھیلے آ رہے پہلے خوانچے پہ یہ چیزیں بکتی تھیں اچھا اس میں چورن والے بھی ہوتے تھے گیس کے ہوپارے والے بھی ہوتے تھے اب یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں ہمارے بچپن کی چیزیں جو ابھی ابھی کی بات ہے لچھے والے ہوتے تھے یعنی کہ کورٹن کینڈی اب ہمیں دوسرے طریقے سے بنتی نظر آتی یا ہمیں مالز وغیرہ میں نظر آتی آپ نے وہ کھائی ہیں جو جس پہ کچھ کوئی مور بنا رہا ہوتا تھا ہاں وہ بھی میں نے کھائی ہیں اور وہ ہم بڑے شوق سے بنواتے تھے کہ آج یہ بنائیں گے آج وہ بنائیں گے اور ہم کھاتے نہیں تھے اسے لے کے پھڑ رہے گے وہ ہمارا جانور جو ہم نے بنا رہا ہے ہمارا قیمتی اصاص ہے اچھا پھر دھنیے اور نداف ہوتے تھے جو آپ کے کے کتنے لے ہافوں کو اور تکیوں کو دھنتے تھے ہمم پھر اس کے بعد تماشاگر بائیسکوپ ایک چیز تھی جس میں وہ مختلف فلمیں ہوتی تھی مختلف ہوتے تھے جنہیں جوڑ کر ایک فلم بنا دی جاتی تھی ایسے ہی ہے وہ بائیسکوپ اب نظر نہیں آتا کنجڑا آپ لوگوں سے میں پوچھ رہی تھی کہ کنجڑا کسی نے سنا ہی نہیں کنجڑے کا سائیہ ہوتے تھے کنجڑا ویسے ایک ہندو قوم تھی جو سبزی اور پھلوں کے کاروبار سے منصر لکھتی تو اب اس سبزی فروش یا پھل فروش کو کنجڑا کہا جاتا تھا لیکن کنجڑا ہم سمجھنے شاید کوئی گالی ہے جبکہ یہ قوم کا نام تھا یادِ ماضی عذاب ہے آپ نے جب مجھے یہ دعوت دی ہے تو میں تو آپ کروں گی جی جی آپ کریں آپ کو اب آپ لوگ ایک لفظ سنتے ہیں کلی ایسا نہیں ہے جب وہ کلی جو کے سامان ہاں جی بالکل بالکل پلیٹ فارم پر نظر آتے ہیں بچپن میں میرا بڑا وہ تھا آنا جانا رہا ہے پلیٹ فارم پر لیکن اب ایک عرصہ ہو گیا مجھے پلیٹ فارم یا ٹرین کو دیکھے ہوئے تو مجھے نہیں بتا آپ کلی پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں لیکن کلی سے مطابق لیکن ان کی جو ہے کسی متبادل طریقے سے انہیں کر دیا ہوگا میرے خاصے یا ان کے پاس ٹرولیز آ گئی ہوں گے زیادہ تر یہ ہی ہوگا لیکن کلی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کلی کاف سے نہیں تھا دو نکتوں والے کاف سے نہیں تھا یہ ڈنڈے والے کاف سے تھا کلی کلی جی اور یہ ایک ہندوستان کی ذات تھی جو گجرات اور کونکن کے علاقوں میں پائی جاتی ہے اور یہ بے انتہا غریب لوگ ہوتے تھے جو ہر کام کرنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے تو وہ کلی سے کلی ہو گیا اور پھر ایک ہمارے پاس پیشا تھا چاکو چھوڑیاں تیز کرا لو اگر ہم بچپن میں جائیں تو یہ آواز ہمارے کو ہر دوسرے تیسے دن سننے میں ملتی تھی چاکو تیز کرا لو چھوڑیاں تیز کرا لو تو یہ جو اس پیشے کے لوگ تھے وہ پاؤنڈے کہلاتے تھے کیا کہلاتے تھے پاؤنڈے پاؤنڈے جی یہ ابھی بھی شاید چھوٹے علاقوں میں آتے ہوں گے لیکن اب ہم آرے ہاں جو آنے کا رجحان کم ہو گیا ہے ہاں مالز وغیرہ میں اب ہم جاتے ہیں نیچا کو چھوڑیاں خرید لیتے ہیں نسے سے یہ ہماری زندگی نے بہت ترقی کر دیا لیکن ہم بہت اپنی جو یادیں ہیں وہ کھو بیٹ ہیں قصائی موجود ہیں وہ آپ کو نظر آ جاتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے موچی بھی نظر آ جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ڈیجیٹل چیزیں ہیں وہ بھی ہماری نظروں سے بلکل ختم ہوتی جا رہی ہے جیسے کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ کیسٹ کا زمانہ ہوتا تھا اپنی لائبرریز ہوتی تھی آرڈیو کی الگ ہوتی تھی ویڈیوز کی الگ ہوتی تھی اب پھر ڈیویڈیز بھی آ گئی تھی ڈیویڈیز سیڈیز اب تو ایپس آ چکی ہیں ہارڈ ڈرائیو اور اس کے بعد پھر کارڈز آنا شروع ہوئے اس کے بعد یو ایس پیز اب نہ جانے کون سی ایسی نئی ایپس آ چکی ہیں جس میں آپ کو کروڑوں کی حساب سے فلمیں اور سیزنز وغیرہ مل جاتے ہیں لیکن وہ جو زمانہ تھا ارے بھائی وہ بڑا خوبصورہ زمانہ تھا اس میں ہم بنا کا گیت مالا بھی سنتے تھے بہت اچھا وہ یعنی کہ ایک بہت آئیکونک دور لیکن لوگ کہہ رہے ہیں یہ دور اچھا ہے اور آپ کے رئیے وہ سادگی ہر دور کی آسان سادگی تو ہماری ذرا دیکھی اعتبار آپ کے بعدے پر کر بیٹھے ہیں تو یہ دور ہے اور دیکھیں یہ جو میں نے جن شعبوں کی بات کی ہے وہ اتنے پرانے نہیں ہیں ٹیلی مارکٹنگ آپ کا بہت بڑا شعبہ ہے پوسٹ سرویس اور اس کے ساتھ ٹریویل ایجنٹ یہ تو ابھی کی بات ہے ٹریویل ایجنٹ سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس ملک جانا ہے فلاں ملک ہم نے جانا ہے کھیلوں کے ریفری ہم جب بھی ٹیلیویجن سکرینز پر میچز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ریویوز میں بھی تو آ چکے نا وہ چیز تو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کو آسان کرنے کی ضرورت ہے لیکن بہت ساری ہیومن ریسورسز جو ہیں اگر وہ ہیومن کے بغیر ہوں گی تو وہ کیسی لگیں گی وہی نا جب ایک انسان کا کام اس چیز سے ہی ختم ہو جائے گا جج کرنے والا کام تو کیسے آپ پہلے ہم آپ بھی آپ نے بتایا کہ پوسٹل سرویس ختم ہو رہی ہے ایک وقت تھا کہ ڈاکیے کا لوگوں کو انتظار ہوتا تھا خط لکھا تھا انسانیت کے ناتے ڈاکیا ہی مر گیا پتا پوچھتے پوچھتے ہمارے بچپن میں ایک پروگرام آتا تھا اس میں ایک گانا ہوتا تھا ڈاک بابو ڈاک بابو میرا خط لے جاؤ نانی اممہ کو دے آؤ پرسو میری گڑیا کی سال گرہ ہے تو یعنی کہ وہ ڈاکیا ایک بہت بڑی چیز ہوتی تھی کہ بھائی ہمارا گھر گلی میں آرے آپ نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہوگا کہ اید کارڈز والا آرے یار وہ یعنی کہ فلمی ہیرو ہیروینز کے کارڈ ہوتے تھے اور وہ ان کی بیک پر ایک سفید کلر کا وہ ہوتا تھا اس کے اوپر لکھتے تھے اور پتہ نہیں کون کونسی شاعری ڈبے پہ ڈبا ڈبے پہ میرا دوز لاکھوں میں اور یہ وہ زمانہ ہے جو کہ ہم دندل کی یادوں میں ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں یعنی کہ یہ ایک سہر تاریخ کرتی بھی یادیں ہیں ان میں ہم رہنا چاہتے ہیں ان میں ہم بسنا چاہتے ہیں اور دیکھیں بینکنگ سیکٹر جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ختم ہو جائے گا وہ اتنا پرانا نہیں ہے آرڈٹنگ اور آکاؤنٹنگ اتنا پرانا نہیں ہے لیکن ختم ہو جائے گا آپ دیکھیں ٹرک ڈرائیور آرے یار ٹرک کے بغیر ٹرک ڈرائیور اب وہ آپ یہ کہنے ہیں وہ ڈرائیور لیس ڈرائیونگ سیٹس آ رہی ہیں یا ڈرائیونگ اب اس طرح کی ہو جائے گی ایڈوانس ہو جائے گی تو بہت ساری چیزوں میں ٹرک ڈرائیور کے بغیر کیسے مطلب وہ آپ آٹومیٹک اسے وہ کر رہے ہوں گے خودکار نظام کے تحت تو ناظرین یہ سارے شعبے تھے کہ جو ختم ہو سکتے ہیں یہ وہ پیشے تھے کہ جو ممکنہ طور پر اگلے دس برسوں میں آپ کے اور میرے سامنے نہیں ہوں گے ان کے متبادل پیشے ہوں گے جنہوں نے ان کی جگہ لے لی ہو گی آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ